السلام وبرحیم اللہ وبرحیم وإلے ہنیب صلی اللہ وعلا رسولہی الكریم وعلا علیه الطیرین وطاہرین اللہ وبرحیم اللہ وبرحیم الامر الثالث اقسام القطع وحکامها القطع الطریقی انه قد عرفت ان القطع بالتکلیف اخطا او اصاب یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب او الزم والعقاب من دون ان یؤخذ شرعن فی خطاب وقد یؤخذو فی موضوع حکم آخر مخالف لحکم متعلقہی لا یوماثلو ولا یضادو عمر ثالث میں اقسام قط بیان کر رہے ہیں قط کی دو قسمیں جو رئیسی اور بنیادی قسمیں ہیں پھر اس کے بعد دوسری قسم جو ہے قط کی اس کی آگے چار زیلی قسمیں بیان کریں گے تو ملاکہ ٹوٹل قط کی پانچ قسم جو قط کی پہلی جو رئیسی تقسیم ہے وہ قط طریقی اور قط موضوعیم کے مارے میں یہ بات ہم پیچھے عمر اول میں اور عمر ثانی میں ثابت کر چکے ہیں کہ قط کا حکم یہ ہے کہ جب بھی قط حاصل ہوتا ہے حکم شرعی کا تو اقل یہاں پر حجیت کا حکم لگاتی ہے یعنی منجزیت اور معالدریت یعنی جب قط حاصل ہو تو وہ قط منجز ہے منجز یعنی اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ مستحق عقاب ہوں گے اور اگر آپ موافقت کریں گے اور قط کے مطابق عمل کریں گے تو آپ مستحق ثواب ہوں گے اور معالدر کا مطلب ہے کہ قط جو ہے اگر خطہ پہ تھا یعنی آپ کا قط مطابق کے واقع نہیں تھا اور پھر آپ نے قط پہ عمل کیا تو واقع کے چھوٹنے کا جو جرم ہے وہ معاف کرا دیا جائے گا وہ اس کی نسبت سے معذور واقع ہوں گیا یہ پیچھے حکام بیان کریں جس کو مختصراً بیان کریں تو قط جو ہے اس کا حکم جو بیان کیا پیچھے وہ قط کی حجیت ہے اور حجیت کا معنی منجزیت اور معالدریت سے ہے یہ امر اول میں بیان کرتا ہے امر ثانی میں جو کہ تجریع و انقیاد سے متعلق تھا اس میں نتیجہ یہ ہے خلاصہ یہ ہے شیخ کا رائی یہ ہے کہ جس طرح سے متی مستحق ثواب ہوتا ہے اسی طرح سے منقاد بھی مستحق ثواب ہے متی واضح ہے وہ شخص ہے جس کا قط مطابق واقع ہے اور اس نے قط پہ عمل کیا اور منقاد وہ شخص ہے جس کا قط واقع کے مطابق نہیں تھا لیکن اس نے عمل کیا تو اس کے عمل کرنے کے نتیجے میں اس کو ہاں ثواب ملے گا متجری اور آسی اس کے مقابلے میں متی کے مقابلے میں آسی ہے اور منقاد کے مقابلے میں متجر ہے خوب آسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قط حاصل ہوا اور اس کا قط جو ہے وہ مخالف مطابق واقع تھا اور اس نے عمل نہیں کیا تو یہ اسیان ہے اور اسیان جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ موجیب اقاق استحقاق اقاق اور متجری یہ ہے کہ اس کا قط اگرچہ مخالف واقع تھا لیکن اس نے قط کی مخالفت کی ہے تمردن جان بوجھ کے مولا کے مقابلے میں آنے کی نیت سے تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے اقاب ملے گا تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیچھے جو احکام امر اول اور امر اثانی میں بیان کیے تھے وہ یہ ہے کہ قط مطابق واقع ہو یا مطابق واقع نہ ہو جو اس کے مطابق عمل کرے گا وہ استحقاق ثواب رکھتا ہے اور اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا مخالفت کرتا ہے تو اس کو اقاب کا استحقاق واضح ہو گیا یہ خلاصہ تھا یہ جو احکام بیان کیے تھے حکم امر اول میں اور امر ثانی میں یہ احکام دراصل کس کے تھے قطع طریقی کے پر غور فرمایے گا ہم قطع طریقی اور موزی میں یہ پیچھے والی ساری بحث تھی اب داخل ہوتے ہیں ارسل تقسیم میں قط کبھی تو حکم شریع کا موضوع قرار پاتا ہے اور کبھی موضوع قرار نہیں پاتا پہلے کی مثال جب واضح ہو جائے گی تو پھر دوسرا خود آسان ہو جائے گا مثال کے طور پر شارع نے کہا کہ اذا قطعت بے حرمت الخامر واجب علیک تصدق مثلا مثال یہ چونکہ شیخ آزم نے دییا اس لئے یہاں پر وگرنہ اس کی اصلی مثالیں بھی ہیں جو بعد میں پیش کر دیں گے مثال جن میں نے کہا اذا قطعت بے حرمت الخامر واجب علیک تصدق جب آپ کو یقین ہو جائے فرضی مثال ہے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ خمر حرام ہے اس حکم کا یقین ہو جائے قط ہو جائے تو اس کے اوپر حکم کیا متعلق ہوگا آپ کو صدقہ دینا واجب ہے خوب اگرچہ یہ قضیہ شرطیہ کے شکل میں ہم نے بیان کیا وگرنہ اگر چونکہ قضیہ شرطیہ فی قوت حملیہ ہوتا ہے اور اس کو اگر ہم حملیہ میں منتقل کریں تو اصل میں یہ ہے کہ قطع بے حرمت الخامر موضوعن لے وجوب صدقہ واضح تو قط جو ہے اس کو ہم نے موضوع قرار دیا کس کے لئے وجوب صدقہ جو کہ حکم ہے اور محمول ہے اس کے لئے تو کبھی تو قط کو حکم شرعی ہماری مثال میں کیا ہے وجوب صدقہ حکم شرعی اسے کہتا ہے قطع موضوعی اس کی دقیق تعریف فرض کریں گے بعد میں بھی فی الحال مثال کے شکل میں اور کبھی قط کو کسی حکم شرعی کے موضوع میں اخذ نہیں کہا جاتا یعنی کسی حکم شرعی کا موضوع قرار نہیں دیا جا سکتا اخذ کا مطلب ہے قرار دینا یعنی کہ حکم شرعی کا یا تو موضوع قرار دیا جائے گا یا قرار نہیں دیا جائے گا اگر کسی حکم شرعی کا موضوع قرار دیا جائے اسے قطع موضوعی کہتے ہیں اور اگر کسی حکم شرعی کا موضوع قرار نہ دیا جائے قط کو اسے قطع طریقی کہتے ہیں قطع طریقی وہی کہ مثال کے طور پر خمر و حرام آپ کو اس کا قطع ہو جاتا ہے کہ شارع نے حکم رکھا ہوا ہے کہ خمر حرام ہوتا ہے اس بات کا قطع ہو جاتا ہے آپ کو اس پر کوئی حکم شرع مترتب نہیں ہوتا اس قط پر ہے صحیح بلکہ وہی خمر موضوع ہے اور وہی اس کا حرام حکم ہے نہ یہ موضوع ہے کسی حکم کے لئے اور نہ اس قط پر کوئی حکم مترتے بہتا ہے حکم شرعی خوب یہ ہو گئے برادرہ نے ایک سادہ سا معنی قطع طریقی اور قطع موضوعی کا دقیق تعریف جو کہ اگر آج ہے پیپر میں کے مال فرق بین القطع طریقی والموضوعی تو اس کا یہ ہے رغور فرمایے گا اس پیپر پہلے سمجھ لیں پھر ہم اس کی تعریف فرض کرتا قطع طریقی کا بھی ایک اثر ہے اور قطع موضوعی کا بھی اثر ہے دونوں کا ایک اثر ہے قطع موضوعی کا کیا اثر ہے وہی حکم یعنی جب آپ کو قطع ہو جائے حرمت خمر کا اس کا اثر کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے وجوب صدقہ وہی حکم جو کہ محمول میں واقع ہے وہ اثر ہے واضح ہے نا ہر حکم اثر ہوتا ہے موضوع کا کیونکہ حکم کو محمول میں جو واقعی حکم ہے اسے اثر بھی کہتے ہیں تو قطع موضوعی میں جو اثر ہے قطع کا وہ کیا ہے وہ حکم جو محمول میں موجود ہے جبکہ قطع طریقی کا بھی ایک اثر ہے یعنی اس کا بھی ایک محمول ہے وہ کیا ہے منجزیت معذریت بالفاظ دیگر حجیت بالفاظ ثالث استحقاق العقوبہ والمثوبہ واضح ہوا یعنی ہم نے پیچھے بیان کہا تھا کہ قطع کا جو حکم یہ ہے کہ جو ہی قطع حاصل ہوتا ہے کسی شئے کا تو اس کا حکم کیا ہے احسن منجز ہو جاتا ہے اگر وہ مطابق کے واقع ہو اگر مطابق کے واقع نہ ہو تو پھر وہ معذر ہو جاتا ہے تو قطع موضوعی کا بھی ایک اثر ہے اس کا بھی ایک نتیجہ ہے اس کا بھی ایک لازمہ ہے جو بھی تعبیر استعمال کریں اور قطع طریقی کا بھی ایک نتیجہ ہے اس کا بھی ایک اثر ہے اس کا بھی ایک لازمہ ہے تو پس قطع موضوعی اور قطع طریقی میں جو دقیق فرق ہے وہ یہ ہے وہ قطع جس کا اثر کوئی حکم شرعی ہو اسے قطع موضوعی کہتے ہیں واضح ہوا اور وہ قاطع کے جس کا اثر کسی حکم شرعی کا مترتبونہ نہیں ہے بلکہ جس کا اثر حجیت ہے اسے قط قطع طریقی کہتے ہیں پس جب یہ سوال آتا ہے پیپر میں کہ مثلا قطع موضوعی کی تعریف کریں تو بعض لکھتے ہیں کہ یہ اس کی حد نہیں ہے یہ اس کی رسم ہے یعنی اس کی علامت یہ ہے اس کی حد یہ ہے یہ ہے اس کی تعریف اس کے مقابلے میں قطع طریقی کیا ہے یا منجزی و مرض جو بھی تعبیر استعمال کریں تو پس خلاصہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ قطع طریقی وہی صادق قط ہے جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں اور ابھی تک جو حکام بیان کی ہیں وہ قطع طریقی کے حکام تھے اور قطع موضوعی کو بالکل نہیں چھیڑا تھا قطع موضوعی کو آج ذکر کریں گے اور اس کی چار اقسام کو بھی ذکر کریں گے اور ان کے درمیان اصل فرق یہ ہوا کہ قطع طریقی میں کوئی تعلق نہیں ہوتا قطع کا حکم کے ساتھ صحیح حکم اپنی جگہ اس میں قطع ہوتا بھی خمر حرام ہے قطع نہ ہوتا بھی خمر حرام ہے یہ آپ دوسرے فرق کے طور پر لکھ لیں اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ قطع طریقی اور موضوعی میں دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ قطع کا کوئی دخل نہیں ہوتا حکم میں الحکم منصب علا موضوعی وَلَا حِلَا قَطَ لِلْحُکْمِ بِلْقَطَ قطع کے ساتھ حکم کا کوئی تعلق نہیں ہے واقع میں خمر ہے اور حرام بس ہادا قطع ہو تب بھی خمر حرام ہے قطع نہ ہو تب بھی خمر حرام یہ قطع طریقی میں ہوتا ہے جبکہ قطع موضوعی میں کیا ہوتا ہے واقع میں حکم موقوف ہوتا ہے قطع کے حصول پر یہ بیان ہے پہلے والے لہٰذا قطع طریقی جو ہے اس کی قسم اول ہے پہلی تقسیم ہم نے کی قطع کی اس کی قسم اول قطع طریقی ہے اور اس کا تعریف دقیق ہم نے ارز کر دی ملاحظہ کیجئے عبارت میں پہلے پھر اس کے بعد قطع موضوع کہتے ہیں الامر الثالث اقسام القط کتنی اقسام ہیں خلاصہ یہ ہے کہ پانچ کس میں بنیں گے قطع کی وَأَحْكَامُهَا اور ان اقسام کا حکم بیان کریں گے حکم من ایک اعتبار سے ہے کہ آیا امارہ قطع کی قائم مقام ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس اعتبار سے حکم بیان کرنا ہے ان پانچ کا اور کسی اعتبار سے بیان نہیں کرنا ہے القطع طریقی اِنَّهُ قَدْ عَرَفْتَ اَنَّ الْقَطْعَ بِالتَّقْلِیف آپ جان چکے ہیں عمر اول میں اور عمر ثانی دونوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر تکلیف کا قط ہو جائے حکم کا قط ہو جائے اَخْتَعَ خَا یہ قط مطابقِ واقع نہ ہو اَوْ اَسَابْ مطابقِ واقع ہو اَخْتَعَ لَمْ يُصِبِ الْوَاقِع خَا یہ قط مطابقِ واقع ہو یا نہ ہو یہ قط یوجب عقلا استحقاق المدح والثواب علی المعافقہ والذم والعقاب علی المخالفہ جب قط حاصل ہو جاتا ہے تو عقل حکم لگاتی ہے کہ اگر آپ نے قط کے مطابق عمل کیا تو آپ کی مد ہوگی اس دنیا میں اور عجر ملے گا آخرت میں اور عقل یہ بھی حکم لگاتی ہے کہ اگر قط کے ہوتے ہوئے آپ نے قط کی مخالفت کی تو آپ کی مضمت ہوگی دنیا میں اور آپ کو عقاب دیا جائے گا آخرت میں مِن دُونِ اَنْ يُؤْخَذَا یہ اصل میں مقوم ہے قط طریقی کا مِن دُونِ اَنْ يُؤْخَذَا الْقَطْءُ شَرْعًا فِي خِطَابٍ اَي فِي دلیلٍ شرعیٍ یعنی وہ قط جو ہے اس کو دلیل شرعی میں بطور موضوع قرار نہیں دیا گیا ہوتا گویا کہ اس قط کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا حکمِ شرعی کے ساتھ اجنبی ہوتا ہے تو وہ قط کے جو حکمِ شرعی سے اجنبی ہو اسے قط طریقی کہتے ہیں خوب ظاہر اس کے مقابلے میں وہ قط کے جو کسی بھی حکمِ شرعی کا موضوع قرار دیا جا چکا ہو اسے قط موضوعی کہتے ہیں قط موضوعی کی بارت میں انہوں نے پہلے ہی سطر میں کچھ شروط اضافہ کی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد عبارت پر مثال ذہن میں رہے اسی مثال کو ذہن میں رکھیں گے تو آسانی ہوگی سمجھنا دوبارہ دور آتا ہوں مثال قط موضوعی کی اب قط طریقے کو چھوڑ دیں ہماری اس سے کوئی سروقار نہیں رہا اب ہم صرف اور صرف آگے اسی قط کے بارے میں بحث کریں گے کہ جس کو اشارے نے اپنے حکم کے لیے موضوع قرار دیا گا مثال کیا جب آپ کو خمر کے حرام ہونے کا یقین ہو جائے تو اس پہ کون سا حکم مترتب ہوگا وجوب صدقہ یہ جو دلیل ہے یہاں پر دو حکمیں دراصل اگر اس کو تفقیق کریں تجزیہ کریں تو دو حکم ہیں ایک حرمت خمر اور دوسرا وجوب صدقہ صحیح نا حرمت خمر جو ہے وہ متعلق قط ہے ہماری مثال میں القطع بے وجوب بے حرمت الخمر تو حرمت خمر جو ہے یہ کیا ہے قط کا متعلق ہے اور دوسرا حکم کیا ہے وجوب صدقہ یہ کہاں پر واقع ہے محمول میں دیکھو گیا جی ایک حکم ہے جو محمول میں ہے اس کا نام رکھا وجوب صدقہ اور ایک حکم ہے کہ جو موضوع جو کہ قط ہے کے متعلق میں واقع ہو رہا ہے حرمت خمر اب نسبت سنجی ان دونوں کے درمیان ہوگی وہ حکم کے جو قط کا متعلق ہے اور وہ حکم جو محمول میں واقع ہوا ہے ان دونوں میں شرطیں ہیں ضروری ہے کہ یہ دونوں حکم مخالف ہوئے گوسرے کی اور مخالف ہیں یہاں ہماری اس مثال میں حرمت خمر وجوب ہے صدقہ دونوں کا متعلق لگ لگ ہے دونوں کا حکم لگ لگ ہے وہ وجوب اور یہ حرمت وہ خمر کی حرمت اور یہ صدقہ کا وجوب یہ آپس میں اجنبی ہیں گویا ہے دونوں حکم میں اگر اس طنح سے ہو تو درست ہے قط کو موضوع بنایا جا سکتا ہے دلیل میں واضح نہ لیکن جو تین صورت اس کے مقابل میں بیان کر رہے ہیں یہ تینوں صورتیں مخال ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو مخال ہیں واضح پہلی صورت یہ ہے کہ ہم وہی حکم جو متعلق قط میں ہے ہو بہو اسی کو محمول میں قرار دے دیں یہ مخال ہے مثال اس کی کیا ہے اسی کو بنا لے مثلا اذا قطعتا بحرمت الخامر یحرم علیک الخامر تو یہاں پر متعلق قط کیا ہے حرمت خامر اور دوسرا جو حکم جو محمول میں واقع ہے وہ بھی کیا ہے حرمت خامر تو وہی حکم جو متعلق قط تھا اسی کو ہم نے محمول بنا دیا عینن وہی والا حکم یہ مخال ہے کیونکہ اس سے دور لازم آتا ہے اس سے لازم آتا ہے وہ انشاءاللہ آگے وزاعت کر دیں گے صرف یہاں پر سمجھ لیں کہ مخال ہے دور کی وجہ سے یہ ہوگی پہلی صورت کے جس صورت میں آپ کس قسم کے حکم میں آپ قط کو اخذ نہیں کر سکتے اس کی پہلی صورت دوسری صورت یہی مثال دوبارہ دوراتا ہے اِذَا قَطَعْتَ بِحُرْمَةِ الْخَامْرِ فَيَحْرْمُ عَلَيْكَ الْخَمْ حُرْمَةً اُخْرَا بس یہ اضافہ کریں گے تو دوسری مثال بن جائے اس مثال میں بھی متعلق قط کیا ہے حُرْمَةِ خَامر اور وہ حکم اور وہ محمول جو مترتب ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ کیا ہے وہ بھی حُرْمَةِ خَامر ہے البتہ وہ جو حُرْمَةِ خَامر ہے وہ دوبارہ انشاء کیا ہے مولانا انشاءِ جدید کے ساتھ چونکہ واضح ہے کہ احکام کی کل قیمت انشاء اور اعتبار کے ساتھ ہے احکام جعلی شہ ہے تو شارع نے ایک بار حُرْمَةِ خَامر کو انشاء کیا اور اسے متعلق قط قرار دیا اور دوسری بار دوبارہ حُرْمَةِ خَامر کو انشاء کیا اور اس کو محمول قرار دے دیا تو پس یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ حکم جو متعلق قط ہے یہ اور وہ حکم جو محمول میں واقع ہو رہا ہے یہ آپس میں کیا ہے مماثلت رکھتے ہیں مثیلو صحیح جی یہ بھی محال ہے کیوں محال ہے اس سے اجتماعی مثلین لازم آتا ہے اس کی وضاحت انشاءاللہ آگیا جائے گی صرف یہ یاد رکھیں دو صورتیں محال کی تیسری اور آخری صورت تیسری اور آخری صورت یہ ہے کہ زد ہو یعنی جو حکم آپ اخذ کر رہے ہیں مطلق قط میں وہ اور محمول والا جو کا میں آپس میں زد ہو مثال کیا اس کی مثال یہ ہے مثال کے طور پر اذا قطعت بحرمت الخامر گوھر کیجئے گا کیا مثال بنے گی آگے اچھا میں اگر یوں کہتا ہوں اذا قطعت بحرمت الخامر یکرہ لکل خامر کیا کہتے ہیں یہ زد کی مثالوں میں آتی نہیں آتی ایک تو بارز مثال سب پیش کر رہے ہیں فرضی ہے نا اذا قطعت بحرمت الخامر یا جب علیکل خامر ٹھیک ہے جی یہ تو واضح ہے کہ یہ حرمت خامر کی زد ہے وجوب خامر یہ تو ہے میں یہ مثال کر رہا ہوں اذا قطعت بحرمت الخامر یکرہ لکل خامر کیا فرماتے ہیں یہ بھی دونوں یعنی حرمت خامر اور کراہت خامر زد ہے آپس میں زد ہے چونکہ مصنف نے پیچھے وہاں پہ ثابت کیا کہ احکام خمسہ سارے گزرے کے زد ہے جس طرح حرمت وجوب کی زد ہے اس طرح استحباب بھی وجوب کی زد ہے اور جس طرح استحباب اور وجوب آپس میں زد ہیں اس طرح سے کراہت اور حرمت بھی آپس میں زد ہیں بن نتیجہ کوئی بھی حکم آپ یہاں پہ رکھ دیں یستحب لکل خامر یکرہ لکل خامر یجب لکل خامر یباح لکل خامر کوئی بھی رکھیں گے سب کے سب کی زد کی مثال لیں اس لحظہ خدعمت کیجئے گا یہ مومن اس میں آجاتا ہے ٹک مار میں آجاتا ہے اس قسم کا سوال ٹھیک ہے جی کہ زد کی مثال بتائیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ دے دے یکرہ لکل خامر یستحب لکل خامر اذا قطعتا بے حرمت الخامر یستحب لکل خامر تو آپ کیا کہیں گے یہ زد ہیں آپس میں چونکہ احکام خمسہ آپس میں زد ہیں واضح ہوا تیسری چیز جو ہے تیسری صورت کے جس میں محال ہے قط کو اخذ کرنا وہ یہ ہے کہ جو حکم مطلق قط واقع ہو رہا ہے وہ اور جو حکم محمول میں واقع ہو رہا ہے وہ ان دونوں کے درمیان موادت نہ ہو یا دوسرے کی زید نہ ہو محال کیوں ہے وجہ کیا ہے اس سے اجتماع زدین لازم تو پس خلاصہ یہ ہوا کہ شارع وہاں فرمائے گا شارع حکم سادر کرتے ہوئے یہ پیش نظر رکھتا ہے کہ قط کا متعلق اور جس حکم کو قط پہ موقوف قرار دے رہا ہے یعنی محمول میں بات شارع ملہوز رکھتا ہے ہمیشہ اس بات کو ان دونوں احکام کو دیکھتا ہے کہ نہ تو یہ نفس سے شئی ہوں نہ مثلے ہوں اور نہ زدہ نہ ان دونوں کے درمیان عینیت ہو نہ مماتلت ہو اور نہ ہی موادت ہو چھیک بلکہ کیا ہو یہ دونوں ایک دوسرے سے آجنبی ہوں یہاں پہ ایک نقطہ ہے بعض برادران کے لئے دقیق ہے اگر ذہن میں رکھ لے تو اچھا ہے یہ جو ضدیت آتی ہے یہ صرف خرمت اور وجوب کی وجہ سے نہیں آتی اصل متعلق کی وجہ سے آتی ہے وہاں فرمائے گا مثال دے رہا اذا قطعت بے حرمت الخامر یاجب علی کا تصدقہ موضوع متعلق کے قط میں جو آپ نے حکم اخص کیا وہ کیا حرمت خامر اور محمول کے اخص کیا آپ نے وجوب صدقہ اب وجوب اور حرمت آپس میں کیا ہونی چاہیے تو ضد ہونا چاہیے کیوں ضد نہیں ہے سوال واضح ہوا یعنی یہ جو مضادت اور مماثلت اور عیلیت ہے حضر لیسا بلحاد الحکم بل بلحاد المتعلق حرمت خامر اور وجوب صدقہ یہ مثال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مثال درست ہے اور ان کے درمیان نہ تو عینیت ہے نہ مماثلت ہے نہ مضادت ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے نا وجوب اور حرمت حرمت کے درمیان تو ہے جواب ہے کہ اصل جو عینیت اور مماثلت اور مضادت ہے وہ ان دونوں کے متعلق اعتبار سے ہے جتنی مثالیں بھی ہم نے دیں تین والی جس میں محال تھا دوبارہ دور آتا ہوں تین مثالوں کہ نمبر ایک یہاں پر کیا دونوں کا متعلق ایک تھا خامر خامر دوسری مثال یہاں پر بھی دونوں کا متعلق ایک تھا تیسری مثال یہاں پر بھی کیا ہے متعلق خامر خامر واضح ہوا پس یہ خلاصہ ذہن میں رکھئے کہ تین صورتیں جو ہیں وہ محال ہیں اور باقی جو چوتھی صورت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں وہ اس درست مراجعہ کیجئے بارت میں وَقَدْ يُؤْخَذُوا فِي مَوْضُوعِ اَيُؤْخَذُوا قَتْحُو فِي مَوْضُوعِ حُکْمٍ آخر حُکْمٍ آخر سے ہماری مثال میں مراد ہے وجوبِ صدقہ وجوبِ صدقہ جو کہ محمول ہے یہ حکمِ آخر ہے اس کے موضوع میں قَتْقَوْخَذُ کیا گیا یہ جو حکمِ آخر ہے وجوبِ صدقہ مخالف ضروری ہے کہ یہ حکم جو محمول میں ہے یہ مخالف ہو کس حکم کے لِحُکْمِ مُتَعَلَّقِ الْقَاطْعَ بظاہر بعض نسخوں میں یہ بارت نہیں ہوگی یخالف و متعلقہ ہوگی یہ ہے سب میں یہ ہے بعض میں یخالف و متعلقہ ہوگی لیکن اگر یہ ہے تو پھر زیادہ بہتر ہے اصل عبارت یہ ہے وہ حکم کے جو محمول میں واقع ہے ضروری ہے کہ یہ حکم مخالف ہو اس حکم کے جو متعلق قط میں ہے لَا يُمَاثِلُهُ یہ ہماری تین مثالوں میں سے کس کو بیان کر رہا لَا يُمَاثِلُهُ دوسری کو عینیت والی مثال خود مخالف سے نکل گئی مخالف ہو کا مطلب ہے کہ عین نہ ہو نا واضح لہذا عینیت کو انہوں نے زمنن بیان کر دی ہے لَا يُمَاثِلُهُ يُمَاثِلُ کے اندر جو ضمیر فائل کی ہے وہ حکم کی طرف جا رہی ہے ہُو جو مفعولِ بے کی ضمیر ہے یہ حکم متعلق کی طرف جا رہی ہے ائی حکم آخر لَا يُمَاثِلُ حکم متعلق القاطع وہ جو حکم آخر ہے یعنی جو محمول میں موجود ہے وہ مماثل بھی نہ ہو اس حکم کے جو متعلق قاطع میں ہے وَلَا يُوَادُ دُهُ اور اسے ترتیب کے ساتھ یہاں بھی اور وہ حکم کے جو محمول میں واقع ہے وہ زید نہیں ہونا چاہیے اس حکم کے جو متعلق قاطع میں واقع ہے خوب تو اب یہ جو آپ نے قیدے لگا دی اور نتیجہ یہ لے لیا کہ ضروری ہے کہ وہ حکم جو متعلق قاطع میں ہے اور وہ حکم جو محمول میں ہے یہ دونہ آپس میں مخالف ہونے چاہیے لَا عَيْن وَلَا مُمَاتْلَ وَلَا مُضَادَ مثال دیجئے اس کی کَمَا اِذَا وَرَدَ مَثَلًا فِي الْخِطَاب یہ فرضی مثال ہے درست بھی ہو سکتی اَنَّهُ اِذَا قَطَعْتَ بِوَجُوبِ شَيْئِن يَاجِبُ عَلَيْكَ تَصَدُّقُ بِقَضَ ہم نے حرمت خمر رکھی تھی یہاں پر انہوں نے یہ رکھ دی اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ارز کیا تھا کہ اصل میں متعلق بدلنے سے فرق پڑے گا مثلا اگر خطاب شرعی میں یہ وارد ہو کہ اَنَّهُ اِذَا قَطَعْتَ بِوَجُوبِ شَيْئِن کہ اگر آپ کو کسی شاہ کے وجوب قط ہو جائے تو يَاجِبُ عَلَيْكَ تَصَدُّقُ بِقَضَ تو یہاں پر آپ دیکھیں قط جو ہے اس کا متعلق وجوب شئی ہے یہ متعلق اور جو حکم محمول میں موجود ہے وہ ہے وجوب صدقہ یہ دونوں آپس میں مخالف ہیں اب آتے ہیں برادران اس کے طرف کے خود جو قطِ موضوعی ہے جس کی ہم نے شرائط بیان کر دی ہیں اس قطِ موضوعی کی آگے دو قسمیں ہیں یہ آسان ہے یہ مشکل نہیں ہے کبھی تو شعر قط کو موضوع قرار دے گا مطلقا اور کبھی بقید ٹھیک مطلقا کی مثال یہی ہے مثلا القط و بحرمت خامر اذا حصلتا یَاجِبُ عَلَيْكَ تَصَدُّقُ جب آپ قط حاصل ہو جائے خرمت خامر کا تو آپ پر صدق ہے سوال ہے مولا سے یہ جو میرا قط ہے خرمت خامر میں یہ جو موضوع واقع ہو رہا ہے آیا یہ مطابع کے واقع ہوگا تو مجھ کے صدقہ واجب ہے یا اگر مطابع کے واقع نہ بھی ہوتا بھی صدقہ واجب ہے تو سورہ اولہ یہ ہے کہ شعر مطلقا کہتا ہے آپ کو قط آنا چاہیے بس مجھے آپ کے قط کے ساتھ غرض ہے خواہ آپ کا قط مطابع کے واقع ہو یا مطابع کے واقع نہ ہو میرا کلندرانیہ سے جو ہی آپ کو قط حاصل ہو جائے حرمت خامر کا تو حکم آ جائے گا حکم کیا ہے وہ جو بس آدھخا قسم اول قسم دوگم یہ ہے کہ آپ کو صرف حرمت خامر کا قط آنا کافی نہیں ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ یہ قط مطابع کے واقع ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ مطابع کے واقع ہے مجرد قط آجے کافی نہیں ہے تو پس پہلی صورت میں قط کو مطلقا موضوع قرار دیا جبکہ دوسری صورت میں قط کو اقید کے ساتھ القط المطابق یہ المطابق قید ہے القط المطابق للواقع ہوا موضوع لوجوب تصدق ٹھیک ہے جی اسی کو آپ تابیر دوسری تابیر میں بیان کر سکتے ہیں یعنی یہی کہ قط کو مطلقا موضوع قرار دے رہا ہے یا قط کو کسی قید کے ساتھ موضوع قرار دے رہا ہے اس کو استلاحان یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قط تمام موضوع ہے وہ جو تصمیح ارز کرتے ہیں یا قط جزء موضوع ہے تمام موضوع کا مطلب کیا ہے یعنی صرف قط محور ہے تنہا کوئی اضافہ کوئی شرط ساتھ میں زائد نہیں چاہیے صرف قط کا حصول کافی ہے اور یہی مکمل موضوع ہے جو ہی حاصل ہوگا تو اس کے اوپر حکم مترتب ہو جائے گا واضح نا یہ مطلب ہے تمام موضوع کا یعنی قط کے علاوہ کسی اور چیز کو مدخلیت نہیں ہے حکم کے مترتب ہونے میں خوب اسے کہتا ان القط یعخل بنحو تمام الموضوع واضح ہے اس کا مطلب اور دوسری صورت جس سے ہم نے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں قط جو ہے بنحو جزء الموضوع دراصل وہاں پر موضوع مرکب ہے دو چیزوں سے نمبر ایک حصول قط اور نمبر دو یہ قط مطابق مصیب القط المصیب القط المطابق تو یہاں پر موضوع جو ہے دوسری مثال میں دوسری قسم میں دراصل منحل ہے مرکب ہے دو اجزاء سے ایک جز قط ہے اور دوسرا جز قط کے علاوہ اس کا مطابق ہونا واضح ہو گئے نا جی یہ احسان ہے ملازہ کیجئے بارے یہ صاحب کفائے ہیں نا آخر یؤخذو تارتن بنحو یہ بنحو متعلق یؤخذ کے کبھی تو قط کو تمام موضوع قرار دیا جاتا ہے کیا مطلب جی بابیانیہ ہے توضیحیہ ہے تمام موضوع سے مراد یہ ہے بِعَنْ يَكُونَ الْقَطْءُ بِالْوُجُوبِ مثال میں وجوب شئی جو یہاں پر ہے قط مطلقا جو ہے وہ موجبن لذالک بِعَنْ يَكُونَ الْقَطْءُ بِالْوُجُوبِ مطلقا وَلُوْ أَخْتَ اَخْتَءُ يُسِيب مطلقا قط کیا ہو موجبن لِتَرَتُّ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ لِذَالِكَ سے مراد الحکم جو کہ یہاں پر ہماری مثال میں وجوبش عدقہ ہے وَأُخْرَ اور کبھی بِنَحْوِنْ يَكُونَ جُزْءَهُ وَقَيْدَ اور کبھی جو ہے وہ یقونوں کے ضمیر قط کی طرف قط جو ہے جزْءَهُ ہو کی ضمیر جو مضافئلے واقعہ رہی ہے موضوع کی طرف یعنی جو قط ہے وہ موضوع کا جز اور موضوع کی قید یہ بھی ایک دقیق فرق ہے جز جو ہے وہ خود اسے اخص کہہ جاتا ہے موضوع میں جبکہ قید میں وہ ماخوض نہیں ہوتی موضوع میں اس کا تقید ماخوض ہوتا ہے یہ آپ نے وہاں پر پڑھا ہے اصول مظفر میں اس کی صرف لہٰذا یہ عبارت دقیق انہوں نے استعمال کیا کہ خواہ وہ جزْءِ موضوع ہو یا قیدِ موضوع قط کیا مطلب ہے وضاحت کریں بِأَنْ يَكُونَ القَطْءُ بِهِ فِي خُصُوص مَا أَصَابَ یہ یعنی بِقَيْد مَا أَصَابَ بِأَضَافَة مَا أَصَابَ القَطْءُ مُمُجَرَدْ مُوضوع القَطْءُ الْمُصَاب المصیبَفًا القَطْءُ الْمُصِيب موجبًا لَهُ وہ قط جس میں یہ اضافہ کیا جائے وہ موجبًا لِتَرَتُّ بِالْحُوکم یہ آسان تھی دوسری جو تقسیم برادران کوئی مشکل نہیں ہوگی آسانی ہے لیکن تھوڑا اس میں نسبتاً زیادہ دقت ہے یہ ہے جی ابھی تک کتنی اقسام ہمارے حاک میں آگئی تین ایک قط طریقی پھر موضوع موضوع کی موضوع تمام موضوع ہو یعنی مطلق رحص کیا یا جزے موضوع ایک اور لحاظ سے قط موضوع کی تقسیم ہے اس تقسیم کو پیش کرنے سے پہلے دو تین مقدمے ارس کرتا ہوں اپنے خدمت میں وہ مفید ہوں گے اس کو سمجھنے کے لئے مقدمہ نمبر ایک قط جو ہے یہ صفت نفسانیہ یہ حقیقیہ ہے کیا مطلب نفسانیہ حقیقیہ یعنی یہ ایسا کیف ہے جو نفس میں تاری ہوتا ہے جس طرح شجاعت ہے جس طرح علم ہے جس طرح سے جود ہے جس طرح سخاوت ہے جس طرح غضب ہے یہ سارے کیف ہے قط بھی علم جسے کہتا ہے مجھے قط ہے جزم ہے یہ کیف ہے جو تاری ہوتا ہے نفس پر اس کا مطلب ہے صفت نفسانیہ حقیقیہ یہ تعبیر ساری مصنف کیا اس لئے برس پر یہ صفت حقیقیہ حقیقی در مقابل اعتباری کے جیسے ملکیت زوجیت یا حقیقی در مقابل اضافی کے جیسے فوقیت اور تحتیت نمبر ایک قط صفت نفسانی ہے نمبر دو حقیقیت نمبر تین اضافی ہے صفات کی دو قسم ہوتی ہیں صفات بسیطہ ہوتی ہیں صفات اضافی ہوتی ہیں اضافی کی مثال وہ صفت کے جس کو تحقق میں آنے کے لئے مضافل درکار ہوتا ہے اضافی کا مطلب یہ ہے یعنی قط اس سکت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک متعلق نہ ہو کس کا قط بھئی ٹھیک ہے جی تو قط کو تحقق کے لئے خارج میں وجود پانے کے لئے دو چیزیں چاہیے ہوتی قاطع اور مقتوبے قاطع مثلاً زہد جس کو قط ہے مقتوبے کس شیئے کا قط ہے مثلاً وجوبے صلاحات کا خورمت صلاحات کا کیوں گے مقدمہ نمبر اے مقدمہ نمبر دو قط جو ہے یہ باقی صفات نفسانیہ کی طرح نہیں ہے جس طرح ہاں کہ شجاعت ہے کرم ہے غوب ہے وغیرہ وغیرہ اس میں ایک الگ اضافہ ہے جو واقعوں میں نہیں اسے کہتے ہیں کاشفیت قط کی خصوصیت یہ ہے یہ بہت مفید بحث ہے فلسفہ کے اندر کہ علم اور قط جو ہے یہ پورا ایک علم ہے اس کے اوپر برادران صرف اشارہ کر دوں آپ کے دل چسپی کے لئے ابستومولوجی نظریت المعارفہ نظریت المعارفہ وہ علم ہے جو قط اور علم کو موضوع بناتا اور اس پر بحث کرتا یہ اتنی بابرکت صفت نفسانی ہے کہ اس کے لئے الگ علم ایجاد کی ہے انسانوں نے کرم کے لئے الگ علم نہیں ہے صحیح سخاوت کے لئے الگ علم نہیں ہے غزب کے لئے الگ علم نہیں ہے یہ سب صفات نفسانی ہے فلسفہ خلاق میں پڑھی جاتی ہیں اما قط اور علم جو ہے ایک ایسی صفت نفسانی ہے جو معزز ہے اس کے لئے الگ علم ہے جس کانا میں بستومولوج قط وہاں وہ سب تفصیلات بیان کی جاتی ہیں یہ جو قط ہے اس میں اس میں ایک خوبی ہے کہ کاشف ہے یعنی کاشف ہے کیا مطلب ہے آپ کو خارج سے کنیکٹ یہی کرتا ہے اگر آپ کے پاس قط اور علم نہ ہوتا تو صرف میں اور میں ہوتا ولا علاقہ تب الخارج مجھے خارج سے جتنا بھی سروکار ہے وہ قط اور علم کے ذریعے سے ہوتا ہے یعنی قط جو ہے وہ تو پس دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ نہ فقط یہ کہ صفت نفسانی ہے بلکہ یہ سید اس صفات ہے باقی تمام صفات نفسانیہ سے آزم اور عرفہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس کے نارے خصوصیت ہے خود بھی نور ہے خود بھی انکشاف ہے خود بھی وضاحت ہے اور ساتھ میں اپنے متعلق کو بھی واضح کرتا ہے یہ دو صفات ہوگئے ہیں تیسری چیز بہت اہم ہے عموماً یہ تعبیر سوال جواب کے تعبیر کے اندر یہ اشتباہ ہو جاتا ہے یہ جو دو صفات ہیں قط کا صفت نفسانی ہونا اور قط کا کاشف ہونا یہ اس کی لازم ہے لا يمكن ان ینفق حاتان صفتان ان القطع لا يمكن لازم الشیب لا يمكن ان فقوان الشیب خوب یعنی نہیں ہو سکتا کہ قط بھی حاصل ہو اور صفت نفسانی نہ ہو اور قط حاصل ہو اور کاشف نہ ہو میں اسی ہو اسی تیسرے مقدمے کے آخری چیز جب قط کو شارع شارع اپنے حکم کے لیے موضوع قرار دے رہا ہوتا ہے اور قط موضوع بنا رہا ہوتا ہے شارع کو یہ حق حاصل ہے کہ ان صفات میں سے کسی ایک صفت کو احمال دے دے اور اس کو ملحوظے خاطر نہ رکھے وَبِقَيْدِ اللَّهِ اس کو موضوع بنائے اس کو یہ اختیار حاصل ہے چونکہ اعتبار کر رہا ہے نا واقع میں تو قط اپنی دونوں صفات پر قائم رہ گا اس کی ہے قط نہیں ہو سکتا قط اور وہ نفس پہ نہ ہو اور قط اور کاشف نہ ہو میں سیر یہ رہے گا لیکن اعتبار کرتے وقت اس کے یہ دقیق ہے یہ چھوٹ جاتا ہے نکتہ معتبر اور جائل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو الگا کر دے احمال کر دے زیادہ تعبیر بہتر احمال کی ہے احمال کر دے یعنی ان صفات کو پیش نظر نہ رکھے بلکہ اس کے عدم کو خوب یہ سب واضح ہو جانے کے بعد اب یہاں پر ارز کرتے ہیں قط کی دو قسمیں ہیں قط موضوعی کی کبھی تو شعر قط کو اخذ کرتا ہے بِمَا ہوا صفت النفسانیہ اسی پہلے لحاظ کے تیوار سے جو ارز کیا تھا بِمَا ہی صفت النفسانیہ حقیقیہ اور دوسری قسم یہ کہ نہ بل بِمَا ہوا کاشفا متعلق جو کشف کی اپنی ذاتی جو صفات ہے اس کو چھوڑ کے صرف اس کی جیت کشف یعنی کاشف یہ جو قط ہے اس کا کام کیا ہے کاشفن لے متعلقہی منیرن لے متعلقہی بطابیر اخن نورن لے گئی رہی ٹھیک ہے جی تو کبھی مولا قط کو موضوع میں قرار دیتا ہے بِمَا ہوا بِقَید بِمَا ہوا صفت نفسانیہ اور کبھی لا اس کو موضوع میں قرار دیتا ہے بِمَا ہوا کاشف فقط و فقط یہیں سے واضح ہو جاتا ہے برادران کہ اب جب بِمَا ہوا کاشف اخذ کرے گا یہاں پر صرف اشارہ کرو جو کہ بعد میں تفصیل میں آئے گا جب اس کو قط کو بِمَا ہوا کاشف اخذ کیا ہے یعنی گویا کہ قط کی کوئی صفت اور ملحوزے خاطر نہیں رکھی اس کی صرف کاشفیت کو دیکھا ہے تو یہاں پر ایک احتمال آتا ہے کہ ہر وہ شئے جو قط کی طرح کاشف ہو سکتی ہے وہ قط کی قائم مقام ہو سکتی ہے واضح ہو اللہ تو دوسری قسم ہے اس میں زیادہ احتمال ہے کہ اس میں امارات قائم مقام ہو جائیں بنسبت پہلی والی پہلی والی میں محال ہے انشاءاللہ ارز کریں گے کہ ان دونوں میں اگرچہ اخند کا مبنہ یہی ہے کہ دونوں میں امارات قائم مقام نہیں ہوتی واقع نہیں ہوئی وگر نہ فرق یہ ہے کہ پہلی والی قسم جس میں قط کو بما ہوا صفہ نفسانی اخذ کیا جاتا ہے اس میں محال ہے کہ اس کے قائم مقام ہمارا ہو دوسری والی میں محال نہیں ہے امکان ہے لیکن وقوع کے لئے دلیل نہیں ہے یہ فرق بعد میں آئے گا ٹھیک ہے جی یہاں پر ایک اور چیز بیادران چھوٹ رہ گئی ہے جس کو عبارت میں ذکر کیا وہ ارز کر دیتے ہیں یہ جو دوسری تقسیم ہم نے ارز کیا ہے اس کو اگر نام دیں تو اس کو جو نام پیپر میں بھی آتا ہے اور یہ نام معروف ہے اس کا پہلی والی قسم کو کہتے ہیں کون سی قسم جس میں قط کو بطور صفت نفسانی اخذ کی جائے اسے کہتے ہیں القطع الموضوعی الصفتی اور دوسری والی کا نام کیا رکھا ہوا ہے القطع الموضوعی جس میں کاشف ہے قط کو بما ہوا کاشف القطع الموضوعی الطریقی موضوعی اس لئے کہتے ہیں چونکہ موضوع میں اخذ ہے اور طریق اس لئے کہتے ہیں چونکہ بیما ہوا طریق و کاشف اس کو اخذ کیا گیا تو اسی سے جو پہلی والی تقسیم قسم تھی نا طریقی اسے استرحان کہتے ہیں طریقی محض القط الطریقی المحض در مقابل اس کے جسے کہتے ہیں القط الموضوعی الطریقی یہ نام سے خدع نہ ہو یہ اصل معنی جو ہے وہ پہنچ گیا ہے اب برادر یہاں پر ترغور فرمائے گا جو پہلی قسم ہم نے بیان کی جس کا ہم نے نام رکھا القط الموضوعی الصفتی جس میں قط کو بیما ہوا صفات و نفسانی آخذ کہہ جاتا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ شعر اور بھی اضافہ کرے یعنی اور بھی قیودات کا اضافہ کرنے کا حق حاصل ہے شعر کو دوسری قسم میں نہیں ہے دوسری قسم میں صرف قط کو بیما ہوا کاشف و خلص اس کے علاوہ کوئی اور قید اضافہ نہیں کرے گا جبکہ جو قط اے موضوعی الصفتی ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے قیودات کو مثال لیتا ہوں اس کی اب اس کی اصلی مثال لیتے ہیں پہلے ہم نے فرضی مثال لیتی اصلی مثال لیتا ہے جواز تقلید کا موضوع کیا ہے وہ شخص جسے قط حاصلو وہ مفتی وہ فقی جسے قط حاصلو احکام شرعیہ کا ان کے ادلہ کے ساتھ یہ موضوع ہے نا وہ شخص جس کے پاس قط ہوں اور وہ بھی احکام شرعیہ کا اور ان کے ادلہ کے ساتھ قط ہوں تو اس کا حکم کیا ہے یہ جوزو تقلید ہو اس کی تقلید جائز ہے واضح یہ جواز تقلید حکم ہے اور اس کا موضوع ہے ایسا شخص جس کے پاس قط ہے احکام کا ادلہ کے ساتھ یہاں پر شارع اس قاطع میں یہاں پر فرضی فرضی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر شارع نے قط موضوع قرار دیا اور قط موضوع بھی صفتی ہے بے ماہ ہوا صفت النفسانیہ یعنی اس شخص کے پاس قط کی صفت موجود ہو ساتھ میں مولا اضافہ کرتا ہے کہ وہ جو قاطع ہے ضروری ہے کہ وہ رجل ہو مفتی جو ہے وہ اس کے لیے ذکورہ شرط ہے رجل ہو مرد نہیں ہو سکتا یہاں پر شارع نے کیا اضافہ کر دی ایک شئے کا قاطع کے اندر رجلن واضح ہوئی مثال یہ ہوگی مثال کہ جس میں قط موضوع صفتی ہے اور اس میں قاطع کے اعتبار سے اضافہ کیا گیا ایک اور مثال دیتے ہیں شارع مثلا کہتا ہے کہ اِذَا قطعتا بے وجوب بے حرمت الخمر اپنی مثال میں آتا ہے اِذَا قطعتا بے حرمت الخمر یہاں پر قط کو اخذ کیا بے ماہوا صفت النفسانیہ اِذَا قطعتا بے حرمت الخمر مِن عدلت شرعیہ یہاں پر شارعہ نے جو قائد لگا نیم مِن عدلت شرعیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو حرمت خمر کا قط حاصل ہو اور یہ جو حرمت ہے یہ عدلت شرعیہ سے حاصل ہونی شاید یہاں پر شارعہ نے مقتوب یعنی متعلق قط یعنی حرمت خمر اس کو قائد لگائی ہے کس کے ساتھ کہ یہ ناشے ہو عدلت شرعیہ سے اس کا سبب کیا ہو دلہ شرعیہ تو یہاں پر شارعے نے قطع موضوعی صفتی میں ایک اضافہ کیا قید کا اور وہ جو قید ہے وہ بلحاظہ مختوبے ہیں مسالیں واضح ہوئیں پس خلاصہ یہ کہ قطع کی ایک اور اعتبار سے دو قسمیں ہیں نمبر ایک قطع موضوعی صفتی نمبر دو قطع موضوعی طریقی پہلی قسم قطع موضوعی صفتی میں شارع قیود کا اضافہ کر سکتا ہے اور ہم نے دونوں مثالیں دی کبھی قید قاتے میں اخذ کرتا ہے اور کبھی مقتوبے میں اخذ کرتا ہے مثالیں ساری واضح ہوگی اب آئیے بات وَفِيْكُلِّمْ مِنْهُمَا فِيْكُلِّمْ مِنْهُمَا سے مراد ہے یہ جو اوپر دو قسمیں بیان کی ہیں قطع جب قط تمام موضوعی قط جزء موضوعی ہر دو صورت میں ایک نئی تقسیم ہے قط کو اخذ کیا جاتا ہے ہماری ترطیب کے مطابق دوسری قسم ہے کہ قط کو بے قید کاشفیت وَبِقَيْدْ حَاكِ عَنِ الْمُتَعَلَّقِ بس اسی قید کے ساتھ موضوع قرار دی جاتا ہے وَآخَرَا اور کَبِيْ بِمَا هُوَا صِفَةٌ خَاسَا جس کو ہم نے تعبیر دی تھی صفات نفسیہ قط کو کبھی بِمَا هُوَا صِفَةٌ خَاسَا اخذ کیا جاتا ہے وہ جو ہے لِلْقَاتِ کبھی یہ وہ قاتے کے اعتبار سے بھی اضافہ ہو سکتی ہے اول مکتوبے یا مکتوبے جو ابھی ہم دو مثالیں دیا آپ کی خدمت میں واضح ہوگی یہ تقسیم واضح ہونے کے بعد وَذَٰلِكَ لِأَنَّ الْقَطْعَ وہ جو میں نے تین مقدمات عرض کیے تھے نا پہلے وہ یہاں پر ہیں وَذَٰلِكَ یہ تقسیم یا یہ دو اعتبار سے قط کو اخذ کیوں کر سکتا ہے مولا لِأَنَّ الْقَطْعَ لَمَّا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ چونکہ قط صفات حقیقیہ میں سے ہے ذات الاضافہ صفات اضافیہ میں سے ہے عرض کر دی یعنی حقیقیہ در مقابل اعتباری و انتظائی ذات الاضافہ در مقابل بسیط وَلِذَا كَانَ یہ ہم نے جو مقدمہ نمبر دو میں بیان کیا تھا وَلِذَا كَانَ الْعِلْمُ علمِنِ قَاطْعَ نورا لَنَفْسِه وَنُورا لِغَيْرِهِ نورا لِغَيْرِهِ کو اگر تابیر دیں تو کاشفا لِمتعلق ہی ہوگا علم خود بیداتے ہی بھی منکشف ہوتا ہے اور وہ اپنے متعلق کو بھی اپنے قاتے کے لیے منکشف کرتا ہے اب دوبارہ بارت میں لوٹ جائیں یہ جملہ اعتراضیت ہے لِأَنَ الْقَطْ عَلَمَّا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ ذَاتِ الْعِضَافَةِ چونکہ قَط صفات حقیقیہ میں سے ہے اور ذات اضافت میں سے ہے سَحَّا اَنْ يُؤْخَذَا فِيهِ تو اب درست ہے کہ قَط کو اخذ کیا جائے فِيهِ فِي موضوع بِمَا هُوَا صِفَةٌ خَاسَةٌ وَحَالَ مَخْصُوصَةٌ اس قید کے ساتھ کہ وہ صفات نفسانیہ میں سے ہے اور ایک حالت مخصوص کے ساتھ یہ حالہ مخصوصہ سے مراد ہے قاتے میں حالہ مخصوصہ خذ کیا ہو گیا ہو یا مقدوبے میں بِالْغَاءِ جِهَدِ کَشْفِي یہ اہم ہے پہلی والی صورت یعنی قَطِ موضوعی یہ صفتی میں اہم یہ ہے کہ اس میں بِمَا هُوَا کَاشِ فَخْصَ نہیں کیا قَطْ کو خوب اچھا یہ میں نے پیچھے کہا بِمَا هُوَا صِفَةٌ خَاسَةٌ وَحَالَ مَخْصُوصَ یہ عطفِ تفسیری ہے اس میں کوئی علاق نکتہ نہیں ہے اَوْ اِعْتِبَارِ خُصُوصِيَةٍ اُخْرَا فِيهِ مَاہَا یہ اشارہ کس کے طرف کر رہے ہیں قَطِ موضوعی صفتی کبھی بغیر کسی قید کے خص کے جاتے ہیں اور کبھی اس میں اور بھی اضافہ کی جاتے ہیں اور وہ اضافہ کبھی قاتے میں ہوتا ہے کبھی مختوبے میں ہوتا ہے واضح ہوئے برادران قَطْ موضوعی صفتی کی جو دو مثالیں دیں اس کی طرف اشار ہے اَوْ اِعْتِبَارِ خُصُوصِيَةٍ اُخْرَا یعنی کیا مطلب اس کو بطور صفت نفسانیہ تو موضوع بنا ہی دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی خصوصیات جیسا کہ مرد یا جیسا کہ ناشئے من اسباب خاصا ان خصوصیات کو بھی اعتبار کر سکتا ہے اس میں اَوْ اِعْتِبَارِ خُصُوصِيَةٍ اُخْرَا فِيهِ اَيْفِ قَدْ مَاہَ مَاہَا کے ذمہ جاری ہے صفہ خاصا یعنی بما ہوا صفہ خاصا کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی اضافات کرنے کا حق حاصل ہے موضوعی صفتی میں یہ ہوگی پہلی قسم کَمَا صَحَعَ يُؤْخَذَ بِمَا هُوَ کَاشِفٌ عَنْ مُتَعَلَّقِهِ وَحَاقٍ عَنْهُ یہ دوسری قسم جس کو ہم نے کہا قَدْ اِمْوزُوئِيے طریقی کہ یہ بھی درست ہے کہ قَدْ کو اخذ کیا جائے موضوع میں بِمَا هُوَ کَاشِفٌ عَنْ مُتَلِقِ بِمَا وَحَاقٍ عَنْ مُتَعَلَّقِ تو فَتَقُونُ اَقْسَامُ جو قَدْ مُوضوعی تمامِ موضوع ہو یا جزء موضوع اور ہر دو تمامِ موضوع صفتی ہو یا وہ طریقی ہو اس طرح جزء موضوع صفتی ہو یا طریقی ہو فَتَقُونُ اَقْسَامُ الْقَتْ الْمُوضوعی یہاں پر ہو کہ زمین موضوع کی طرف ہے اربع تن یہ چار اقصام مُضَافًا الَا مَا هُوَ طَرِقٌ مَحْضٌ عَقْلًا بالعضافہ اس پانچویں قسم میں جس میں ہوا یعنی قطع طریقی محض یہ اسطلاح نہ اس گئے تھا نا کہ اس کو طریقی محض کہتے ہیں یہ اسطلاح کا اضافہ کی یہاں پر محض کا اضافہ اس لئے کہ ہے چونکہ یہاں پر قطع موضوع طریقے کو بیان کر چکے ہیں غَيْرُ مَأْخُوضٍ فِي الْمَوضوعِ شَرْءًا یعنی قطع طریقی کہ وہ قطع ہوتا ہے جس کو موضوع میں اخذ نہیں کہتا جو کسی حکمِ شرعی کا موضوع قرار صلی اللہ علیہ وسلم